اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسے تو فرینڈ آج کار ہر دوسرا بندہ پریشان ہے پی ٹی اے کی طرف سے آنے والے میسجز سے ہر دوسرے بندے کو پی ٹی اے کی طرف سے میسجز آ رہے ہیں کہ اپنے موبائل فون کو ریجسٹر کروائیں پی ٹی اے کے ساتھ اور اس کا ٹیکس جو ہے وہ پی کریں تو یہ تقریباً ان لوگوں کو زیادہ یہ میسجز آ رہے ہیں جو جن کے موبائل جو ہے یا تو وہ آؤٹ آف کنٹری سے امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں گیا آتا ہوا اپنے ساتھ موبائل لے کے آ گیا یہ دو چانسز ہیں یہاں تیسرا چانس جو میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں بھی ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو کہ آپ نے کوئی موبائل جو ہے مارکٹی سے پرچیز کر لیا جیسے میں آپ کو شو کروا ہوں یہ میں یہ والی ٹیپ جو ہے یہ میں ریسنٹلی اس کا ریویو بھی کیا یہ میں مارکٹی سے پرچیز کی ہے تو یہ امپورٹڈ ہے یہ پاکستانی نہیں ہے یہ امپورٹڈ ہے انہوں نے امپورٹ کروائی ہوئی ہے تو ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے امپورٹ کروائی ہے مگر یہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس پے نہیں کیا تو یہ ڈوائس ریجسٹر نہیں ہے تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں کہ یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ٹیکس پے نہیں کیا ہوئی ہے تو اس کا ٹیکس اگر ہم دیکھیں تو اس کا ٹیکس تقریباً چھے سے سات ہزار رپیہ بنتا ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ شو کرواؤں گا کہ آپ اپنی ڈوائس کو جس کا ٹیکس پے ایبل ہے آپ اس کو کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں پی ٹیک کے ساتھ اور ویڈاؤڈ زیرو فیس ویڈاؤڈ پے اینی ٹیکس آپ کوئی بھی ٹیکس پے کیے بغیر اپنی ڈوائس کو کیسے پی ٹیک ساتھ ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں فرسٹ وان جو ہے فرسٹ فری ریجسٹریشن جو ہے نا اویلیبل ہے یعنی آپ پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈوائس اپنی فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہ میں پہلی اپشن کو کلک کروں گا اور آگے بڑھنے سے پہلے فرینڈز میں آپ کو ایک کی پوائنٹ بتاتا چلوں کہ ہم اس ویڈیو کے اندر کون سے کی پوائنٹ جو ہیں وہ کور کریں گے سب سے پہلے والا کی پوائنٹ ہم جو کور کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ڈوائس کا آئی ایم ای آئی نمبر کیسے فرینڈ کریں گے لیٹس پوز میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ میرا نام جو ہے میرا نام کیسے رہا تو میں اس نام سے جانا جاتا ہوں تو فرینڈز ایسے ہی ہر موبائل ہر ڈوائس کا ایک آئی ایم ای آئی نمبر ہوتا ہے جس سے وہ ڈوائس جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے ٹریک کی جاتی ہے تو میں آپ کو شو کرواؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کا آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ کیسے فائنڈ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ہم کور کریں گے اس ویڈیو کے اندر کے اب ہمارے پاس ای 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 نمبر تو آ گیا اس نمبر کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم کیسے سٹیٹس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم میرا یہ ڈوائس جو ہے اس ای 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 نمبر کے لیٹر جو ڈوائس ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے آیا کہ یہ پی ٹی ای سے ریجسٹر ہے یا نئے ریجسٹر اس کا ٹیکس پے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا یہ دوسرا پوائنٹ ہم کور کریں گے اور تیسرا پوائنٹ جو ہم اس میں ایک ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں وہ مین پوائنٹ ہے جس جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا آئی ای 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 نمبر جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہماری ای ڈوائس ہے یہ پی ٹی ای سے ریجسٹر نہیں ہے اور نمبر ٹو پہ اس کا ٹیکس جو ہے جسے ہم نے خرید دیا یا ایپورٹ ہوئی ہے اس کا ٹیکس پہ نہیں ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹیکس ویڈاؤٹ پے اینی ای ای اماؤنٹ سنگل پیسہ بھی پے کیا بغیر اس کو کیسے پی ٹی کے ساتھ ہمیں ریجسٹر کروانا ہے بلکل فری ریجسٹر کروانا یہ مین ہماری ویڈیو کا آج کا ٹوپک ہے تو ان تینوں ٹوپک کو میں آج کور کرنے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا تو سارٹ سب سے پہلے میں آپ کو شو آف کرواتا ہوں کہ یہ میرے پاس دو آمبائل ہے یہ ایک میرے پاس یہ والا آمبائل ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا یہ میرے پاس ٹیاب ہے میں دونوں کے آئی ایم ای آئی نمبر کو پوٹ کرتا ہوں اور پ کے نی کے بعد میں آپ کو شو کھراتا ہوں کہ کون سا ویریفائی یا پی ٹی آ کے ساتھ کون سا ریجسٹر نہیں ہے کہ کس کا ٹیکس بنتا ہے کس کا نہیں بنتا چل گئے میں شکر باتا ہوں پہلے میں اس کا آئی ایمی آئی نمبر آئی ایمی آئی نمبر میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا پہلا مبائل ہے پہلا سٹیپ جو میں نے بتایا تھا جو ویڈیو میں ہم کور کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مبائل کا آئی ایمی آئی نمبر کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ نے ڈائل کرنا مبائل پہ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش یہ ڈائل کریں گے تو آپ کا آئی ایمی آئی نمبر جو ہے وہ شو ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا یہ میرا آئی ایمی آئی نمبر ہے اس آئی ایمی آئی نمبر کو آپ نے یہ لنک جو ہے میں نیچے سائٹ کا ڈسکریشن میں گورنمنٹ کی سائٹ کا ڈسکریشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو سیس کر کے اپنے مبائل کا سٹیٹس جان سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس آئی ایمی آئی نمبر آ گیا تو میں یہاں پہ پٹ کر کے یہاں اس کو کلک کرتا ہوں آئی ایم نار رپورٹ کو تو میں چیک کرتا ہوں میرا جو مبائل ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے میں چیک پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں یہ میرا جو مبائل ہے یہ پی ٹی اے کے ساتھ اپروڈ ہے کمپلیٹری ریجسٹر ہے یہ والا مبائل میرا جو ہے یہ کمپلیٹری ریجسٹر ہے اس کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں پی کرنے والا اب میں آپ کو اس والے مبائل کا جو امپورٹ کیا ہوا ہے اس کا میں یہ میں ریسنلی اے بائی کیا ہے مارکٹ سے تو میں اس کا آئی ایمی آئی نمبر آپ کو اسی سائٹ پہ پٹ کر کے شو کرواتا ہوں تو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے آئی ایمی آئی نمبر یہ سٹار ہے زیرو سکس ہے اس سے بھی ڈائل کر کے نکال سکتے ہیں یہ اس کا میں ڈالتا ہوں یہ میں لکھا ہے آئی ایمی آئی نمبر اور آئی ایمی آئی نمبر میں جا کرتا ہوں تو یہ میں چیک پہ کلک کیا یہ دیکھئے دوستو اس کا اس ڈوائس کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ویلڈ نمبر ہے آئی ایمی آئی نمبر مگر یہ پی ٹی اے سے پروشدہ نہیں ہے تو آپ کو یہ ایک لنک دے رہے ہیں کہ اس پہ جائیں اور اپنے جو ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں ڈیوٹی ہیں وہ ساٹھ دن کے اندر اندر پی کریں تو میں اس لنک پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ لنک ہے اس پہ ہم جب آئیں گے تو میں آپ کو شو کرواتا ہوں کہ آپ نے یہ چھ سے سات سات دار روپیہ ٹیکس بنتا ہے تو آپ نے یہ پی نہیں کرنا تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں فری میں آپ کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شو کروانے جا رہا ہوں تو یہ میں آج آپ کو شو کروانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے کیسے فریلی میں ویڈاوڈ پے اینی ٹیکس اپنے موبائل کو رجسٹر کروانا ہے تو ہم اس ڈوائس کو رجسٹر کروائیں گے اس کے لئے ہمیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک جی میل اکاؤنٹ آپ کا جی میل اکاؤنٹ چاہیے جو جی میل ہم نے وہاں سائن اپ کے دوران دینی ہے اس پہ ہمارا ویڈیفکیشن لنک آئے گا جس کو ہم نے کلک کر کے اس کو اپنے اکاؤنٹ کو ویڈیفائی کرنا ہے کیسے رجسٹر کروانا ہے تو یہ سارا کوئی بتایا ہویا کہ آپ ساٹھ دن کے اندر اپنے موبائل کو رجسٹر کروائیں تو کرنا ہم نے کہا ہے کہ یہ فرسٹ والا جو ہے اس کو پرسنل ڈویجن موبائل ٹیب پی سی اسی کو سیلیکٹ کرنا دوسرے میں سے یہ پہلا لنک جو راب ڈاؤن کے اندر اپشن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ تھوڑی سی نیچے انفرمیشن دینی ہے تو یاد رکھیں یہ انفرمیشن وہی آپ نے دینی ہے جو آپ کا پاسپورٹ پر نیم ہے یہاں بھی آپ نے وہی پروائی کا دینا ہے تو میں کرتا ہوں چلے میں یہ نام لکھ دیا اس کے بعد اپنا فونوں پر دینا ہے یہ میں نے فونوں پر دیا اور اپنی ایمیل آئی ڈی یہ میں دے رہا ہوں ایمیل آئی ڈی کے بعد میں اپنا جو سیٹی ہے وہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد پوسٹر اڈریس یہ میں کیا ہے اس کے بعد سی این آئی سی نمبر جو ہے یہ میں دے رہا ہوں چلے اس کے بعد یہ پاسپورٹ کا نمبر ہے یہ دینا ہے چلے اس کے بعد اکاؤنٹ آپ نہ آ رہے ہیں تو کوئی بھی آپ پاسورڈ لگ سکتے ہیں یہ پاسورڈ میرا ہو گیا اور اس پہ کلک کیا میں اس کو کرتا ہوں سابمیٹ اب میں وہی ایمیل آئی ڈی یہاں دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ مجھے ایمیل آنی چاہیے یہ پی ٹی اے کی طرف سے یہ دیکھئے پی ٹی اے سروس ریجسٹریشن ویریفکیشن یہ آیا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس لنک پہ اس لنک کے تھوہو اب میں جا کے لوگن ہوں گا دوبارہ وہی ایمیل آئی ڈی میں دے رہا ہوں اور وہ پاسورڈ یہ لیں پاسورڈ دی گیا اور میں لوگن ہو گیا تو اب یہاں پہ جا کے مجھے یہ ویریفکیشن کا میسج آ گیا تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ریجسٹر کرنے کے لئے اپنی ڈوائس کو تو یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں فرسٹ وان جو ہے فرسٹ فری ریجسٹریشن جو ہے نا اویلیویل ہے یعنی آپ پاسورٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈوائس اپنی فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو یہ میں پہلی اوپشن کو کلک کروں گا اور کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ میں دوں گا یہ لے تو اس میں آپ نے کتنی سیمی یوز کرنی ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ اگین دینا اس کا آئی ایم ای آئی نمبر تو یہ ریجسٹر ہو جائے گا آپ کا میں آج بارہ دے رہا ہوں یہ لے میں یہ دینے کے بعد میں اس کو کرتا ہوں سب میٹ تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ریجسٹریشن ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ پروسس میں ہے تو آپ کو فردن جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ سون آپ کے موبائل پہ آ جائے گا تو جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکوں میں یہ میسیج بھی ریسیو کیا ہے کہ آپ کا جو دوائیس ہے وہ پروسس میں ہے ابھی ریجسٹریشن کے پروسس میں ہے تو آپ کو ابھی آ جائے گا میسیج تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں زیرو ٹیکس آپ نے پیئے کرنا ہے آپ کی دوائیس جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گی فریلی میں تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے مجھے موڈل بتا دی گیا اور مجھے سون میسیج آئے گا جس میں مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا زیرو ٹیکس ہے جو آپ نے پیئے کرنا ہے تو میں آپ کو شکر بتا ہوں جب وہ میسیج مجھے آتا ہے تو تو فرینج جیسا کہ میں نے آپ کو شو کروایا کہ یہ فرسٹ جو اڈوائیس ہے آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ فریلی جو ہے ریجسٹر کروا سکتے ہیں آپ نے پہلا اپشن جو جیسے میں نے ابھی آپ کو شو کروایا پہلا اپشن جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈراب ڈاؤن سے فرسٹ جو ڈوائیس ہے وہ فریلی آپ کی ریجسٹر ہوگی آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو زیرو پرسن ٹیکس پی کرنا پڑے گا اپنی ایک ڈوائیس کے لئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگل میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ فیچر میں بنا کے لاتا رہوں گا اور لاتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ